ایک اچھے دن میں آپ دس گھنٹے کی شفٹ میں دو ازار پی لگا سکتے ہیں لیکن امیجنیشن کیجئے کی آپ کو یہ کام آنے والے پانچ لاکھ ستر ازار سالوں تک کرنا ہو کیا ہوتا اگر ہم دس گھرپ پی لگائیں یہ بات سچ میں بہت عدبوت ہے یہ بات سچ ہے کہ پی لگانا کوئی پکنک رہی ہے بے ہرس انسٹریکس چھالے خراب زمین خراب موسم تھنڈی جگہوں میں کوئی بڑی بات نہیں کی پی لگانے والے گرمی کے لیے پھر سے لکڑیاں جلائیں پی یہ کام کیوں کرنا چاہے گا کیونکہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو جیون ہر کسی کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا سال انیس سو سے ارتھ کا ٹیپریچر ایک ڈگری بڑھ گیا ہے یہ سننے میں تب تک زیادہ نہیں لگتا جب تک آپ اسے محسوس نہ کر لیں اگر ہماری درتی بسوی صدی سے دو ڈگری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی گرم ہوا ہے بار فصلوں کی بربادی اور جانوروں کا ایکسٹینڈ ہونا عام ہونے لگے گا اس کے بعد میں ک ایکسٹانوں کے لیے بلکہ درتی پر موجود ہر کرچر کے ساتھ نائنصافی ہے ارتھ کو ٹھنڈا کرنے کی لیے پوسیبیٹیس سامنے آئی ہیں جن میں سے ایک ہے درتی کو سورج سے کور کرنے والی ایک وشال امریلہ یا ایک وشال میرر جو سورج کی ریز کو ریفلیک کر دے ہمیں درتی پر ہمارے پاس ایسے پیر ہیں جو کاربن کو ایبزوب کر دیتے ہیں اور ہمیں سانس لینے کے لیے تازہ اکسجن دیتے ہیں پرون یہ ہے کہ اتنے پیر کافی نہیں ہے جہاں دنیا میں قریب تیس ارب پیر ہیں ہم ہر سال دس ارب پیر کھو دیتے ہیں اور جیسا کی آپ سوچ بھی رہے ہوں گے ہم اپنے جنگلوں کو ختم کرنے میں پیر لگانے سے زیادہ تیزی دکھا رہے ہیں نتیجن ارتھ کا ٹونٹی پسنٹ گرین ہاؤز ایفیکٹ پیروں کو کارنے کی وجہ سے ہوتا ہے جبکی فورٹین پسنٹ فیکٹریز ویکلز کارز ایکسٹر اگر ہم ایک کھرہ پیر لگاتے ہیں تو ہم ایک سنچوری جتنی برپائی کر سکتے ہیں اتن وقت کے ہمیں سکھ ضرورت ہے لیکن یہ کر پانے میں گورنمنٹ پوری دنیا پر ایک ساتھ ضرورت ہوگی اگر دردی پر موجود ہر انسان صرف بارہ سو پچاس پیر بھی لگا دیتا ہے تو ہم اپنے دس کھرپ کے گول تک آسانے سے پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا ریل نہیں ہے اور ہاں اور حالانکہ دنیا کے پیر لگانے والے بہت میند کر رہے ہیں اور ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ وقت رہتے کام کو پلا کر سکیں ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہمیں ایسی تیزی سے پیروں کی کٹائی جاری رکھنے جاری رکھتے ہیں تو تین سو سالوں میں ہماری دردی پر ایک بھی پیر نہیں رہے گا اور ہم ان طریقوں پر بیگور کر لیتے ہیں جو اس سے ہم اس طبائی سے بچ جائیں جسے پیر لگانے والے ڈرونز کی حیب سے یہ کام کریں یا روبوٹ کی اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے پلانٹ کو بچانے کی جنگ میں یہ حصہ کیا جائے دس کھرپ پیر لگانا بہت ہی دور نظر آتا ہے پر کیا آپ جہاں دے گی دردی ان پیروں کے بغیر کیسی دکھے گی جاننے کے لیے جری رہی ہے